اسلام علیکم دوستوں جی سیکرپ ڈیلر پاکستان کے اندر آپ کو خوش آشمدید کہا جاتا ہے آج کے تازہ تریڈ جو ریٹس ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ مکمل انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جائے گی تو ریٹس جو ہیں وہ آپ لوگ اس حساب سے بائی کر سکتے ہیں یا آپ لوگ کہہ لیں کہ یہ جو ریٹس آپ لوگ کو پروائیڈ کیے جاتے ہیں یہ گنجنہ والا یور لاہور کے ہول سل مارکیٹ کے ریٹس ہیں جو کہ ٹنوں کے حساب سے آگے سیل کیے جاتے ہیں تو جو چھوٹے کباری حضرات ہیں وہ آپ اس حساب کو متنظر رکھ کر آپ لوگوں نے اپنی خریداری جو ہے وہ کرنی ہے تو آج کا ریٹ جناب تامبہ ارمیچر کا ریٹ ہے پندرہ سو ساٹھ روپے دیسی تامبہ جو ہے وہ پندرہ سو بیس روپے ہیں برتد تامبہ ایک ہزار تین سو اسی روپے ہے جبکہ پیتل کا ریٹ جو ہے وہ ایک ہزار تیس روپے ہے ہول سیل مارکیٹ کے اندر پیتل بنگار جو ہے وہ یارہ سو روپے ہیں پیتل ریڈی ایٹر جو ہے وہ نو سو روپے ہیں اے سی کی جو جالی ہے وہ آٹھ سو پچاس روپے ہیں جستہ جو کمپریسر ہے وہ چار سو دس روپے ہیں جستہ بنگار جو ہے وہ تین سو تیس روپے ہیں کمپریسر جو ہے وہ دو سو پچاس روپے ہیں روٹر سلور کڑی جو ہے وہ چار سو چالیس روپے ہے روٹر سلور سلائی جو ہے وہ چار سو بیس سے چار سو تیس روپے پر کے جی ہے سلور سخت ولائتی جو ہے وہ تین سو ستر روپے کا ہے سلور نرم جو ہے وہ تین سو پینسٹھ روپے کا ہے سلور سخت جو ہے وہ تین سو ساٹھ روپے کا ہے جبکہ الومینیم ونڈو کٹنگ جو ہے وہ تین سو ستر روپے پر کے جی ہے سلور مکس جو ہے وہ تین سو تیس روپے ہے بریک لیدر بغیر سام جو ہے وہ تین سو روپے ہے جبکہ نیمل تار جو ہے وہ بھی تین سو روپے ہے سکہ لیڈ جو ہے وہ تین سو تیس روپے ہے سلور ڈبی چورا جو ہے وہ دو سو پچپن روپے پر کیجی ہے موٹر بنگار جو ہے وہ دو سو چالیس روپے ہے جبکہ جو سلور بورا ہے وہ اس وقت دو سو ساٹھ سے دو سو ستر پر کیجی ہول سیڈ مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس جو ہے وہ موجود ہے ایک چیز کو بالکل دھیان میں رکھیں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ٹن کے اندر آتی ہیں تو یہ آپ لوگوں نے جناب اس کا خاص خیال رکھ کر اپنی خریداری جو ہے وہ کرنی ہے اب بات کرتے ہیں جنرل سکریپ کی تو سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے بیٹری جو کہ دو سو تیس روپے پر کیجی کے حساب سے یا پر کیجی آپ لوگ کہیں وہی سب سے بیسٹ ہے پر کیجی دو سو تیس روپے ہے موٹر سائیکر کی جو بیٹری ہے وہ فی عدد آپ لوگ ون ہنڈر ایٹی فائیو روپے کی آپ لوگوں کی آگے ہول سیڈ مارکیٹ کے اندر سیل ہوگی گتہ ترٹی فور روپیز ہے پلاسٹک مکس دھڑا وغیرہ جو ہے وہ نائنٹی فائیو روپیز ہے جبکہ پیٹ کڑک بوتل جو ہے وہ کرچی کے اندر اگر آپ لوگ ڈلیور کریں گے تو ایک سو پچیس روپے پر کیجی ہے جبکہ ہیدر آباد کے اندر آپ لوگ پلاسٹک جو کڑک بوتل ہے وہ ایک سو دس روپے ہے جبکہ پنجاب کے جتنے بھی علاقے ہیں مثلا پشابر کوئٹا لاہور اسلام آباد اس کے اندر جناب نوے روپے پر کیجی چل رہی ہے سبز پائپ جو ہے وہ دو سو دس روپے ہے پلاسٹک سول پائپ جو ہے وہ ایک سو پچیس روپے ہے یعنی کہ پی وی سی جو پائپ ہے اور اس کے علاوہ پیٹ شاپر سمیقہ صاحب جو ہے وہ ایک سو پیسٹھ روپے اس وقت اس کا ریٹ ہے نائلون کی جو سوفٹی ہے وہ ایک سو تین روپے ہے نائلون پائپ جو ہے وہ ایک سو آٹھ روپے ہے کاپیز فید پرچہ وغیرہ جو ہے وہ اٹھالیس روپے ہے کتاب جو ہے وہ تھرٹی فائیو روپیز ہے اردو اخبار جو ہے وہ چالیس روپے ہے جو بلکل صاف ہو اور انگلیش خبار جو بلکل صاف ہو وہ نائنٹی فائیو روپیز پر کیجی ہے مکس رنڈی اس وقت مارکیٹ کے اندر اس کا ریٹ ہے تیتیس روپے سوکھی روٹی کا ریٹ ہے سنتالیس روپے گتہ ڈبی ٹیٹرہ پیک جو جوس وغیرہ ہوتے ہیں اس کا ریٹ ہے بائیس روپے گتہ ڈبی جو ہے اس کا ریٹ ہے بیس روپے جبکہ چمک والی تھیلی یعنی کے لیس چپس وغیرہ کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں وہ پندہ روپے پر کیجی ہے ویسٹ شاپر جو ہوتا ہے یعنی کے پولی دن کا جو شاپر ہوتا ہے وہ پندہ روپے پر کیجی ہے جبکہ کالا پلاسٹرک مکس دھڑا جو ہے وہ اس وقت پچیس روپے پر کیجی ہے موٹسائیکل کی ٹوب جو ہے وہ فی ادھر ٹونٹی فور روپیز ہے جبکہ کار کی ٹوب جو ہے وہ ستر روپے پر کیجی کے حساب سے ہول سے ریٹ کے اندر ہو رہی ہے سیل ہو رہی ہے جبکہ ٹیوب، ٹریکٹر، ٹرالی، بس ٹریکٹر جو ہیں وہ ٹائنٹی تھری روپیز پر کیلو کے حساب سے سیل ہو رہی ہے موٹر سیکل کی جو ٹیوب ہیں وہ فی ادھر بیس روپے ہیں جبکہ کار اور ٹائر کی جو جیپ کی جو ٹائر ہے وہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچیس روپے پر کیجی سیل ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو سیمٹ کی خالی بوری ہے دو پلائی والی اس کی قیمت پانچ روپے ہے جبکہ سیمٹ بوری جو ہے خالی ہے تین پلائی والی اس کی قیمت سات روپے ہے شیشہ بوتل، آم، میڈیسن وغیرہ کے اندر دس روپے پر کیجی کے حساب سے اس وقت موجود ہے تو یہ تمام جو انفارمیشن تھی جنرل سیکرپ کی یا تابع وغیرہ کی یہ تمام چیزیں آپ لوگ کے سامنے میں نے ڈسکس کر دی ہیں ٹھیک ہے اب بعد جناب کریں کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے یعنی کہ آپ لوگ کہہ لیں کہ لوئے کی لوئے کی جو منڈی ہے وہ آپ لوگ کہہ لیں کہ سٹیبل اس وقت نہیں ہے کس لیے سٹیبل نہیں ہے مارکیٹ کے اندر فرڈ کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب مارکیٹ ڈاؤن ہو چکی ہے ایکچولی مارکیٹ ڈاؤن نہیں ہوئی جو مل ایسوسییشن تھی ان لوگوں نے اپنا متفقہ اعلانیاں جاری کیا تھا تاکہ ریٹ جو ہے وغیرہ وغیرہ ٹیکس وغیرہ بڑھا دیں گے جس کے وجہ سے وہ اپنی انڈریسٹری بند رکھیں گے لیکن آپ لوگ کو میں بتا دوں یہ سب ڈرامی گری ہے ٹھیک ہے چھوٹے کبھاری ہے اس کے اندر شکار ہو کر اپنا جو سیل ہے اپنی چیزیں جو ہے وہ سستی سیل کر دیں گے جبکہ بڑے کبھاری ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ ان کو اپنے پاس ٹراغ کریں گے اور اپنی منچاہی قیمت کے اوپر اس کو سیل کریں گے تو اس بات کا آپ لوگوں نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے تو بات کرتے ہیں جناب آرد چھاند اس وقت ایک سو بارہ رپیر سے ایک سو چودہ رپیر پر کیجی کے حساب سے اس وقت آگے موجود تھا لیکن اس وقت مارکریٹ کے اندر ایک سو پانچ رپیر جناب چل رہی ہے جس کے اندر ٹوک بھی شامل ہے نگر بھی شامل ہے کینچی ٹوک بھی شامل ہے لیکن اس کے ریٹ علید علیدہ ہے لیکن یہ صرف اور صرف میں آپ کو بتا دوں صرف فڈ کریٹ کرنے کے وجہ سے ایک سو پانچ رپیر کے اوپر اس وقت تمام مال جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے لیکن حالانکہ اس کے ریٹ جو ہے وہ علید علیدہ ہے کب بس کب مٹوک کے اندر نگر کے اندر اور کینچی کے اندر پانچ رپیر کا ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن فڈ کی وجہ سے صرف ایک سو پانچ رپیر کے اوپر تمام چیزیں رکی ہوئی ہیں جو کہ سرہ سر زیادتی ہے چھوٹے کباریوں کے ساتھ تو آپ لوگ کے باس اگر پیسہ ہے تو اس کو تھوڑا سٹاک کر کے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آرٹومیٹکلی مارکیٹ جو ہے وہ واپس اپنی شیپ کے اندر آئے گی اور آپ کو اسی ریٹ کے اوپر اس کو سیل کر سکیں گے تو باقی گارڈر تیرا فٹ کے جو 130 رپیر پانچ جی کے ساب سے آگے جا رہے ہیں سریعہ جو ہے وہ 130 سے 125 رپیر ہے ٹیرڈ ڈبا جو ہے وہ 80 سے 50 رپیر تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ اس کو دھیان میں رکھیں گے تو آپ لوگ اچھی طرح خریداری کر کے آگے سیل آفٹ کر سکتے ہیں میرا کام ہے آپ کو اچھے سے اچھے انفارمیشن پروائیڈ کرتے رہنا کبار کے ریلیٹر تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر کون سے ڈیٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں سکرپ ڈیلر لاہور کے ساتھ جڑے رہے ہیں سکرپ ڈیلر پاکستان کے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ اس قسم کے انفارمیشن والی ویڈیوز جو ہیں وہ ہم آپ لوگ کے سامنے شیئر کرتے رہیں گے ملتے ہیں اینام نیکس ویڈیو میں اپنا خاص خاص خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ